یہ تین سنکت بتاتے ہیں پیار بلکل جھوٹھا ہے ہیلو فرائمٹس لوڈیو سٹوپ چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے جو انسان یہ تین سنکت آپ کو بتاتا ہو تین نشانیاں بار بار آپ کے ریشتے میں آپ کو دکھ رہے ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ پیار بلکل جھوٹھا ہے ایسے پیار میں رہ کر بھی آپ کا کچھ ہونے والا نہیں ہے جھوٹھے ریشتے میں رہ کر آخر ہو ہی کیا جائے گا آپ کا ٹائم خراب ہوگا کل کو جب آپ کو پتہ لگے گا کہ نہیں نہیں اچھا ہے ویسا ہے تب بہت دیر ہو چکی ہوگی اور پھر پچتاوے کیا ہوگا جب چیڑیاں چک گئی کھیت ایسی استحتی آپ کی بنے گی پہلے سے ہی سمجھ لیجے سب سے پہلا ہے ڈاؤٹ میں ہر وقت شک کریں ہر وقت چھوٹی موٹی کوئی بھی بات ہو ہر وقت آپ سے کہیں ایسا کیوں ایسا کیوں یہاں پہ کیوں گئے تھے کون سا وہ ساتھی تھا ہر وقت کیوں بات کر رہے وہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں جن کا ڈماغ ہر وقت ڈاؤٹ میں چلتا رہتا ہے وہ ہر وقت پوری جندگی ہے آپ کے سامنے ڈاؤٹ کرتے ہی رہیں کیونکہ وہ تو سمجھنا چاہتے نہیں ہیں وہ اگر سمجھنا چاہتے تو ایسا نہ کرتے ہیں تو ڈاؤٹ مائنڈ ایک بہت ہی بڑی چیز ہے یہ سب سے پہلے آپ کو سمجھ نہیں چاہئے کیونکہ یہ جھوٹے پیار کی نشانی ہے دوسرا ہے گصے میں کچھ بھی بولنا آپ تو ویسے بھی ایسے ہی تھے لیکن میں نے تو ایسا کیا احسان کیا آپ پہ تو ایسی جو نہ بولنے والی چیزیں ہیں وہ گصے میں بولتے ہیں پھر پچھتا ہوا گرتے ہیں معافی مانگتے ہیں آپ کو لگتا ہے ہاں گصے میں تھے گلتی ہوئی ہوگی لیکن ایسا نہیں ہوتا گصے میں بھی وہ انسان کبھی بھار وہی بولتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے تو یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے ساتھ رہ کر بھی اگر ان کے دل میں دماغ میں یہ سب بھرا ہے گصے کے دھرو بھی آپ کو پتا لگ رہا ہے کہ چیزیں کہیں نہ کہیں تو گلت ہے تو گصے میں کچھ بھی بولنا یہ ہر وقت آپ کے لیے اچھا نہیں ہے تو یہ بھی ایک جھوٹے پیار کی نشانی ہے آخری اور تیسرا ہے گفت سے زیادہ پیار آپ جو بھی گفت دیتے ہیں اس سے زیادہ پیار ہے ویسے وہ اتنے خوش نہیں ہوتے آپ کی کمپنی انجوئے کرنے کے لئے لیکن آپ کچھ بھی مہنگا لائکے دے دیں گے آئی فون گفت کر دیا تو وہ پاگل ہو جائیں گے آپ کے آگے بھی سے ہر وقت آپ کو کہیں گے چل یہ ایسا کرتے ویسا کرتے یہ کرتے لگٹو ہو جائیں گے تو گفت کے لیے جیادہ پیار ہے لیکن آپ کی کمپنی وہ انجوئے نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ آپ کو شک ہونا چاہے آپ کا سوال یہاں پہ بنتا ہے کیا یہ جھوٹا پیار ہے یہ تینوں چیزیں ہیں تینوں کام سمجھے کی ڈاؤٹ کرتا ہو وہ مائنڈ گسے میں کچھ بھی بولتے ہو اور گفت سے زیادہ پیار ہے تینوں چیزیں اگر مل جائیں ایک ساتھ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 90% جھوٹا پیار ہے یہاں پہ آپ اپنی پریشتی کہ اس آپ سے سمجھ کر انداز لگا سکتے ہیں تو کومنٹ بوکس میں بتائیں کہ آپ کے رسے کے کیا حال ہے تو میرے پیار پیارے دوستوں فرنٹ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سارے جیے بی افرانجہ مجھے ہو لیلا جو بھی ویڈیو اچھا لگا تو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے کوئی بھی سوال ہے سجا ہو کومنٹ بوکس بتانا نہ بھولیے تینکی دوستوں no better live better